اسلام علیکم آپ اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنا وزن کم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا وزن کم کیوں نہیں ہو رہا تو اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میرا نام ہے گل ایم اے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صبحہ ایمپیکس آپ نے اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنا وزن کم کرنے میں ناکام ہے اور آپ نے کافی دن بھگا رہ کے بھی دیکھ لیا ہے اس کے باوجود آپ کا وزن ہے کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس کی چند وجوہات ہیں جب تک آپ ان پر کابو نہیں پائیں گے آپ کا وزن کم نہیں ہوگا ایک انسانی جسم کو جتنی مقدار میں کیلوریز یعنی ہرارے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ اس مقدار سے زیادہ کھا لیں گے تو آپ کا جسم جو اس کو ضرورت ہے وہ تو جلا کر ختم کر دے گا اور جو بچ جائیں گے ان کی وہ چربی بنا کر پیٹ پہ اور جسم کے باقی حصوں پہ زیادہ تر تھوڑی کے نیچے جمع کرنی شروع کر دے گا ایک بالک مرد کو روزانہ کم از کم چوبی سو ہرارے کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایک عورت کو سولہ سو ہرارے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اپنے حساب سے اگر آپ مرد ہیں یا عورت تو اس مقدار سے آپ نے ہرارے لینے ہیں اور جو ہرارے بچ جائیں ان کو آپ نے وردشت کے ذریعے جلانا ہے یعنی مقررہ مقدار سے بھی کم ہرارے آپ نے لینے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے روزانہ کے چارٹ کے مطابق کم از کم خوراک اگر آپ کھائیں گے تو اس میں کتنے ہرارے ہوتے ہیں اگر آپ صبح ایک کپ دودھ پتی پیتے ہیں ایک دوپیر کو اور ایک شام کو تو ایک کپ دودھ پتی یعنی چائے میں دو سو ہرارے ہوتے ہیں دو سو صبح دو سو دوپہر اور دو سو شام یعنی چھے سو ہرارے یہ ہو گئے چھے سو کیلوریز اس کے بعد اگر آپ ایک روٹی صبح کھاتے ہیں ایک روٹی دوپہر کو اور ایک شام کو تو فی روٹی دو سو پچاس کیلوریز ہوتی ہیں یعنی ساڑھے سات سو کیلوریز یہ بن گئیں اگر آپ ایک گلاس کوک کا پییں گے تو اس کے اندر تین سو کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ ایک چھوٹا پیزا سلائس لیں گے تو اس کے اندر دائی سو کیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹا پیکر چپس کا لیس کا لیں گے تو اس کے اندر تین سو کیلوریز ہے اگر آپ ایک سموسہ اس کے ساتھ لیں گے تو اس کے اندر دائی سو کیلوریز ہے یہ ٹوٹل ملا کر چوبیس سو کیلوریز بن جاتی ہیں اگر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جسم سولہ سو والا ہے یا چوبیس سو والا اور یہ کم ات کم خوراک ہے جو ایک عورت کی خوراک سے بھی تھوڑی زیادہ ہے تو یہ سب ملا کر تقریبا چوبیس سو کیلوریز بن جاتی ہیں اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کو سولہ سو اور یہ چوبیس ہو گئے یعنی آپ کے پاس آٹھ سو کیلوریز زیادہ ہے تو ان آٹھ سو کیلوریز کو جلانے کے لیے آپ کو تین ساڑھے تین گھنٹے کی محنت کرنی پڑے گی تو تب جا کر آپ کی یہ کیلوریز برن ہوں گی وزن کم ہونا تو بڑے دور کی بات آپ کا وزن بلکہ اس سے بڑھ جائے گا اور اگر آپ ایک کپ صبح ایک کپ دوپیان اور ایک کپ شام کو چینی چائتہ پیتے ہیں تو اس کے اندر کم از کم پندرہ سے بیس گرام چینی کی مقدار ہوگی جو کہ آپ کا جسم بہت مشکل سے توڑے گا اسی طرح ایک کوک کے گلاس کے اندر کم از کم ستر گرام چینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کے جسم کو بہت زیادہ محنت والا کام کرنا پڑے گا اگر آپ محنت والا کام نہیں کر رہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کا جسم ان کیلوریز کو کیسے توڑے گا تو اس کے لیے آپ کو کم از کم چینی اپنی لائف میں سے ختم کرنی پڑے گی کیونکہ چینی سارا سر نقصان ہے چینی آپ کے جسم میں صرف چربی کا باعث بنتی ہے اور اگر آپ جو بھی خوراک کھائیں گے تو آپ کا جسم باقی خوراک کو چھوڑ کر صرف چینی توڑنا شروع کر دے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات